سب کو بہت بہت مبارکو سندھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا سب سے بڑا مسئلہ جو سندھ کا تھا دو مہینے سے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی چلو جی آج تبدیل ہو گیا خوش رہے ہیں سب کو مبارکو سندھ اکومت کو ان کی ان کے اتحادی جو کہ سو کال اپوزیشن ہے سب کو مبارکو چلیں جی حل ہو گیا آپ خوش رہیں لیکن آگے کیا کرنا ہے ایک چیز ہاں اس میں ہے کل تک میں تھا کہ ٹھیک ہے جی اگر ایمکو ایم جی ڈی اے اور دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اگر مل کے پولٹیکل پارٹیز کا اپنا کوئی میمبر جو اپوزیشن لیڈر چن لیتے ہیں تو اچھا ہوگا پولٹیکل فیصلہ ہاتا ہے لیکن پتہ چلا ہے کہ نہیں ریجیم چینج کے بعد وہ پرائم انسٹر کی تبدیلی ہو پنجاب حکومت کا مسئلہ ہو جہاں بھی ہو پی ٹی آئی کے کچھرے کی ضرورت پڑتی پڑتی ہے ہمارے منحرفین جن کو عرف عام میں لوٹا کھا جاتا ہے اور ہمارے برکھروں نے غدار کہتے ہیں ان کے بغیر یہ والا کام بھی نہیں ہو سکا میں سمجھ رہا تھا یہاں ضرورت نہ پڑے ایمکو ایم جی ڈی اے ٹی ایل پی مل کے بنا لیں گے لیکن بغیر پی ٹی آئی کے کچھرے کے آپ کا کام چلنا ہی نہیں ہے ریجیم چینج سے لے کے آج تک جو گندہ کام ہوا اس کے اندر پی ٹی آئی کے منحرفین لوٹے یا غدار شامل تھے چلیں وہ بھی آپ کا مبارک ہو اچھا ہوا خاص کام جہاں پاک دیکھ رب میں کہتا ہوں کہ سن میں جو ہو رہا ہے اس وقت اب اس کو دیکھ لیں ذرا کیونکہ بڑا مسئلہ تو حل ہو گیا گھٹر اُبل رہے ہیں شہرِ کراچی میں حجاب کا ہر کام میر بھی ایسے ہی آپ نے کیا تھا وہاں ہی پی ٹی آئی کا کچھرہ آپ کو ملا تھا آج شہرِ کراچی میں گھٹر اُبل رہے ہیں تھوڑی سی بارش نے روڈیں برباد کر دیں رستے برباد کر دیں گھروں میں پانی گھس رہا ہے گھٹروں کا پانی باہر نکلا ہوا ہے شہر میں صرف فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں اور پورے سندھ میں دوبارہ بارش ہو چکی ہے پانی آ رہا ہے بند ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں شگاف پڑھنا شروع ہو چکے ہیں تو یہاں کی جو پندرہ سالہ کارکردگی ہے کہیں گھٹر سے اُبل رہی ہے کہیں نالے سے نکل رہی ہے کہیں شگاف میں نکل رہی ہے اس کو بھی تو دیکھ لیں ذرا سندھ میں بارشوں کی طرف سے تباہی ہو رہی ہے بڑا ایک بڑا مسئلہ حال ہو گیا پوزیشنلیٹر تبدیل ہو گیا سندھ کے عوام کے لیے سب مسئلہ ہو گیا لیکن مسائل کھڑے ہیں اس کے لیے میں جاؤں گا کہ آپ اصل مسائل کی طرف بھی غور کر لیجئے اور اس کے لیے سندھ میں دوبارہ میں سمجھ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ پچھلے سال جیسی صورتحال سلاب میں ہو سکتی ہے بارشوں کے بعد ہو سکتی ہے شکاف پڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور کراچی میں میر آپ کا ابھی نوزایدہ میر نہیں ہے آپ تو شروع سے پندرہ سال سے سب کچھ آپ کے پاس ہے وارٹر بورڈ آپ کے پاس کچھرہ اٹھانے کے ذمہ داری آپ سب کچھ آپ کے پاس تھا اب بھی جو میجر صاحب تھے یہ ایڈر دو سال سے آج رکھا کراچی یہ لوگ خمدان خان کو یاد کر رہے ہیں اگر اس وقت وہ نالے نہ صاف کرائے جاتے نالوں کا کام نہ کرائے جاتا شاید مزید لوگ دوبتے دیکھئے کراچی کے عوام اور پورے سندھ کے دیگر جو ڈیویجنز ہیں دیگر ازلہ ہیں دیگر شہروں میں جو لوگ انہوں نے ڈوبنا شروع کر دیا دوائی شروع ہو گئی اس پہ غور کر لیں اور اب کوئی کام کر لیں پندرہ سال میں تو نہیں کیا پندرہ دن میں ہی کچھ کر لیں